آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ دس جولائی سے پہلے پہلے گیس مزید مہنگی کر دیں بجلی بھی مزید مہنگی کر دیں چونکہ آئی ایم ایف کو اپنے ریونیو پورے کرنے ہیں پاکستان کی اندر جو اس وقت سب سے بڑی چیز جو سب سے پریسنگ چیز یہ ہے کہ کیا پاکستان کینیا بننے جا رہا ہے کسی نے کہا کہ ہم تو سیری لنکا بننے جا رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر جو سسٹم خراب ہوا گیا یہ ملائزم کی وجہ سے خراب ہوا گیا ایکسٹریمیزم نہیں ہونا چاہیے کسی بھی کیا ٹھیک ہے ملائزم مطلب میں اس سنس میں کہنا جو ایسے مولوی جو انہوں نے صرف اپنا دانہ پانی چلانے کے لیے لوگوں کو ٹراب کیا ہے چند لوگوں کو ٹراب کیا سب ایسے نہیں ہیں میرا تو مشورہ یہ ہوگا کہ آپ بھائی اپنی اکانیمی پر توجہ دیں یہ جو قوم کے یہ سفارشی لونڈے لپاڑے ان کو باہر میں بھیجا کریں وہ اور پرانے کرزے نئے کرزے ریسورسز ہے نہیں پاکستان کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے جب یہ حکومت سارا ملبہ آئی ایم ایف کے کندے پر ڈال رہی ہے تو آئی ایم ایف جن ملک اکندر کام کرتی ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ حکومتی اخرجات میں کم ہونے چاہیے جو وومن ایمپارمنٹ ہے نا یہ مولویوں کے ٹوٹلی خلاف چیز ہے نمسکار آپ سبی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی رییکشن ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا چرچہ کر رہا ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہے نا وہ کینیا سے بھی بتر ہونے جارہے کیونکہ کینیا کے اندر بھی کیا ہوا ہے کہ ہی بھی ٹیکسس کی وجہ سے ان کی پارلیمنٹ پر اٹیک ہو گیا ہے تو پاکستان کے اندر بھی سرکار جو نا وہ یہی کام کر رہی ہیں اور اب پاکستانیوں کو ڈر ستھا رہے ہیں کہ کسی دن پاکستان کے عوام سڑکوں پر نہ نکل جائے اور پاکستانی جو نیتا لوگ ہیں ان کے اوپر حملے کرنا نہ شروع کر دے تو ویڈیو کافی مجدار ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو پاکستان کے اندر جو اس وقت سب سے بڑی چیز جو سب سے پریسنگ چیز یہ ہے کہ کیا پاکستان کینیاں بننے جا رہے ہیں کسی نے کہا کہ ہم تو سری لنکا بننے جا رہے ہیں لیکن اب کیونکہ ریسنڈلی کینیاں کی پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ میں حملہ ہوا بیکاوز آف دہ ہیوی ٹیکسز اور یہ ٹیکسز جو ہیں آج کل پاکستان کے اندر بھی ایک بہت بڑا ناصور بنتے جا رہے ہیں اب سننے میں یہ آیا ہے کہ پاکستان کا جو ڈیڈ ٹرپ ہے that is deadliest in the world ہماری حکومتوں نے اتنے زیادہ کرزے over the period of time accumulate کر لیا ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ all these debts they are unproductive debts unproductive debts are definitely those which are not making money آپ نے کرزہ لیا لیکن آپ نے کسی ایسی جگہ پہ لگایا جہاں سے ریوینیو آ رہا ہے تو آپ انٹرس پیمنٹ بھی کر لیں گے جو آپ کی مین پیمنٹ آپ نے لی ہوئی ہے وہ بھی آپ دے دیں گے لیکن question یہ ہے کہ ہمارا جو موجودہ اور سابقہ جتنے بھی کرزہ جاتے ہیں یہ ہمیں پاکستان کو ایک default کی طرف لے کے جا رہے ہیں سو question یہ ہوا کہ government کے سارے کے ہر چیز تو government جو ہے وہ کرزوں میں دے دیتی ہے اور انٹرس پیمنٹ میں دیتی ہے تو government چلے گی کیسے اب ہماری حکومت جو ہے سننے میں آ رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہم چیز پی کر رہے ہیں وہ ڈیٹ پی کر رہے ہیں there is no country on the earth which is paying more debt than پاکستان اور یہ چیز اگلے کئی دہائیوں تک سالوں تک چلتی رہے گی اب ہو کا کیا this will bring unrealistic and punitive taxes وہ اور پرانے کرزے نئے کرزے resources ہے نہیں پاکستان کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے UNDP کے ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی جو elite ہے تقریباً سترہ عرب ڈالر سے زیادہ سالانہ عیاشیوں پہ لگاتی ہے وہ کس طرح کی عیاشیاں ہیں وہ elite سمجھتی ہوگی کہ ان کے لیے ضروری ہیں ان کے لیے important ہیں ان کے لیے they are very much necessary and وہ necessity ہیں لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ they are beyond necessity آپ دیکھیں ہر پارلیمنٹیرین ہر منسٹر کے پیچھے جو ہے گھاڑیاں گھومتی ہیں پولیس گھوم رہی ہیں ڈالے گھوم رہے ہیں بھئی کس چیز کے لیے کس چیز کا خطرہ ہے آپ کو آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ کو یہ protocol چاہیئے آپ کی حوض ختم نہیں ہو رہی اب مزید کی بات یہ ہے کہ حالی میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کینیا کے اندر پارلیمنٹ بروں نے کر لیا حملے کر دیا جس انداز سے پاکستان کے اندر ٹیکسز لگائے چاہ رہے ہیں پاکستان کے ایک صحافی ہیں جو economy کو report کرتے ہیں شباز رانا وہ کہتے ہیں کہ جس انداز سے حکومت ٹیکسز لگا رہی ہے پاکستانی جو ہیں وہ کیش سیلری تو لے کے نہیں جا سکتے ممکن ہی نہیں ہے ایکزامپل میں دیکھ رہا تھا جو ان کا کہنا ہے وہ کہتے ہیں یہاں تو پاکستان چھوڑ دو یہاں تو اپنی سیلری کیش میں لو یہاں پھر یہ ہے کہ اپنے جو ایسٹس نے ڈیکلیئر نہ کرو تب جا کے آپ اپنے پیسے بچا سکتے ہو یہ ہے کہ آپ سیلری کیش میں نہ لو آپ پھر سیلری کیسے لو بھائی اگر کیش میں نہ لو ٹھیک ہے جی آپ سیلری کیسے لو اگر کیش میں نہ لو یہ تو حکومت کو اکسانے والی بات ہے کہ وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ کل کو اس کے اوپر کریسز آ سکتا ہے اب ہوگا کیا کہ اگر آپ بالکل ہی لیکن آپ اگر سیلری لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر گورنمنٹ جو ہے 50% تک انکم ٹیکس ڈال دے گی 18% تک فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ڈال دے گی تو پیچھے سو میں سے پچیس سو روپے ہی لے کے جانے ہیں نا آپ نے تو بات تو رانہ صاحب کی بھی ٹھیک ہے کہ کوسن یہ ہے کہ آپ سیلری کیش میں لے کے جائیں اپنے ایسٹس ڈسکلوز نہ کریں ٹیکس نیٹ کا حصہ نہ بنیں تو تب جا کے آپ اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں it means کہ وہ جو elite لوگ ہیں جو امیر لوگ ہیں وہ سارے فائدے لے رہے ہیں اور ہمیں عوام جو ہے جن کے جو آپ دیکھیں نا آج بھی پاکستان دنیا کا شاید پتہ نہیں واحد ملکی ہوگا جہاں پہ سیلریڈ کلاس زیادہ ٹیکس دیتی ہے as compared to business community 3.4 ملین سارے ٹیکس پیر ہیں اس ملک کے اندر ملکی عبادی ہے 25 کروڑ کی 3.4 ملین ٹیکس پیر ہیں دیکھیں جس ملک کے اندر 65 to 70 to 40% لوگ وہ ہوں یا تو ان کی عمرے پندرہ سال سے کام ہے یا ان کی عمرے 65 سے ہوئی یا 60 پلاس ہیں تو انہیں کیا کرنا ہے آدھی سے زیادہ population تو productive ہی نہیں ہے جو 35% 40% کے قریب population رہ جاتی ہے اس population کو آپ دیکھیں وہ کیا کر رہی ہے ٹھیک ہے جی آپ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ different statistics بتاتے ہیں کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ زیادہ ٹیکس پی کرتی ہے 6% جو ہے پاکستان کی گورنمنٹ اپنا جسے وہ کہتے ہیں سکس پرسنٹ تک اپنے انٹرسٹ ریٹ پر کرتی ہے سکس پرسنٹ تک عمران خان کے پاس پاور آئی اس نے کہا اچھا کیا کریں اس نے کہا اتنا کرزہ آیا ہوا ہے کیا کریں پھر اس نے کہا اور کرزہ لو تاکہ سودھ دو اگر میرے ہوتے ہوئے میری تینیور کے اندر اگر ملک ڈیفالٹ کر گیا تو میری تو جان نہیں چھوٹے گی اس نے اور کرزے لیے یہ موجودہ حکومت ہے انہوں نے کہا اتنے کرزے لے گیا اگر ملک ڈیفالٹ کر گیا تو ہماری جان نہیں چھوٹنی لہٰذا اور کرزے لو چیزیں اس طرح ہو رہی ہیں دکھ اس چیز کا ہے تکلیف اس چیز کی ہے کہ چیزیں اس طرح ہو رہی ہیں کہ ایک پولٹیکل پارٹی آتی ہے وہ کہتی کرزے لے لو جتنے لینے کوئی فرق نہیں لیکن ڈیفالٹ نہیں کرنا میرے دور میں ڈیفالٹ نہ کرو اگلی حکومت کے دور میں جیسے عمران کھان تھے مطلب یہ کیسے سیلفش لوگ ہیں عمران کھان تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ پاور سے چلے گئے تو انہوں نے جاتے جاتے پیٹرول کی قیمتیں نیچے گرا دیں آپ پیٹرول کی قیمتیں نیچے آپ گرا دیں آپ آئی ایم ایف سے معایدے میں ہوں اور آپ پیٹرول کی قیمتیں نیچے گرا دیں تو مجھے یہ بتائیں آپ کو کس نے کہا ہے جب آئی ایم ایف نے آپ نے معایدہ کیا ہوا کہ آپ پیٹرول کی قیمتیں نہیں گرایں گے آپ کیوں گرا رہے ہیں آپ اس لیے گرا رہے ہیں کہ جب میرے خلاف ووٹ آف ووٹ نو کانفیڈنس کامیاب ہو جائے گا میں وزیراعظم نہیں رہوں گا میں گھر چلا جاؤں گا تو دوسری پلیٹیکل پارٹی آئے گی وہ جب آئی ایم ایف کے کیے ہوئے معاہدے جو کہ عمران خان نے کیا ہے اور وہ پارٹی اس معاہدے کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے پیٹرول کی قیمتیں اوپر کرے گی تو لوگ کہیں گے دیکھو عمران خان تو کم کر گیا تھا اور دیکھے انہوں نے پھر بڑھا دی دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئے ہوگی جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستان کے پترکار کمر چیما کو سنائے اور وہ یہاں پر پاکستان کی جو حالت ہیں اس کو لے کر یہاں پر باتچیت کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں پاکستان کے اندر اگر ان کو آئی ایم ایپ کی کس چاہیے تو ان کو جو ہے نا آئی ایم ایپ کی سرتے ماننی پڑتی ہیں اور آئی ایم ایپ کی جو سرتے ہیں وہ لگاتار جو ہے نا پاکستانیوں کے اوپر ٹیکس جو ہے نا بڑھا رہا ہے کیونکہ زیادہ سی زیادہ ٹیکسٹ کلیکشن ہوگا تو گورنمنٹ جو ہے نا پاکستان کی وہ کرجے کی جو کسطے ہیں وہ چکا پائے گی تو اس سے اب ہو کیا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جیسا اس ویڈیو کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے اتنے زیادہ ٹیکس بڑھا دیئے گئے ہیں کہ اگر آپ سو روپے کی سیلری لیتے ہو تو پچاس روپے سی زیادہ کچھ خریدنا ہے تو اس پر اور زیادہ ٹیکس بڑھا دیا گیا تو قیمتیں بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو پاکستان کے اندر جو سینیریو ہیں وہ کچھ اس پرکار کا ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر مہنگائی انفلیشن کافی زیادہ بڑھ رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ پاکستانیوں کو ڈر یہ ستا رہا ہے کہ کسی دن جنتا سڑکوں پر نہ نکل آئے اور ان کے اوپر حملے کرنا نہ شروع کر دے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد